ستنا کرتا اپ رکھ نربار نربیر اکان مورت اجونی سیبن گھر پرسان گھر پیاد ساتھ سنگت ویگر جی کا خالصہ ویگر جی کی فرک خالصہ بلاندھ to the Lord all victories are in His name He is the truth and to the times ساتھ سنگت اسی خبارہ بچ پڑیا ہونے پنجابی دیش یا دوسرے ہیں پیچھے بیان آیا سی آر ایس ایس دا کہ گروگرم صاحب ری آرگنائز کیتا جا دی اور او دے بچوں دیڑیاں پٹاں دوسریاں فریہ یعنی پٹاں دی بانیاں انہوں ری آرگنائز کیتا جا دی انہوں بانی نو کر دیتا جا دی دیڑے کے سکھے زندے نالتا لکنے رہے ایک پرچہ میرے کو رہا ہے ہندوستان تو خالصہ جی پرچہ دا نا ہے ست گر بنا ہور کچھی ہے بانی سوچن والی گا خالصہ جی سوچو سمجھو تی بیچارو انہوں پٹاں پٹاں شیخاندیاں کفتاوانوں ایک پاسے کر کے دسم گرنٹ جی بانی نو شیری گرو گرنٹ صاحب بچ انکت کر کے شیری گرو گرنٹ صاحب جی نو دس ہاں گرواندہ سروپ بنا ہو لکھدائک بھی ہے اور سوچنو والی گا یہ تھے کل کرن و کاعصہ سنگھ صاحب پروفیسر درسنگی صاحب کھا جتی دارہ ہے سنگھ صاحب واہ گو جی تو خالصہ واہ گو جی پتہ تسلی پسے پچھلے پروگرام دے وچ اگل کر رہی سی جس کا کہتے میں تانوں جب بھی صاحب بارے کسی دی لکھ بکھائی سی کی وچار چاہتے ہیں پیج پہلا تو اس دی دو لفظ میں تو اندل سانجے کرنا چاہتے ہیں ایک تاؤں نے یہ تھی دیکھیا ہے کہ پٹاں دی پکٹاں دی بانے کڑ کے اندل وچ دسانگرام دی پانے پاک ہے سری گرگن صاحب نو دسانگرام دا شروع پنایا جائے پہلی تن چیز یہ ہے کہ اسی دس گروہ مندینے مڈلے رو بچ بچار دھارہ سڑھی گروہ ہے شبت گروہ ہے جگت گروہ ہے اسے لئے گروہ صاحب نے کہتا ہے جوت ہوا جگت سائے سائے کایاں فیر پلٹی ہے اور جگت جس جس بھی جم میں ویکتی رسناتوں ایک اٹھی کار کے گروہ جن پاتشاہ جی نے اس جگت نو گروہ روپ دیتا او پہلا پرکاش سے اسے بچ گروہ تو ایک بہادر پاتشاہ جی دی اسے ہی جگت نو گروہ دسان پاتشاہ جی نے بچ ستان دیتا گروہ گروہ بن سنگھ صاحب نے دی اپنے جی من کال دی دا فیصلی اسے اس لئے اسی ویکتی گت جے شریرک طورتے گنتی کریے تے پلا جے دسان پاتشاہ جیڑا پلے کھا پاکے دسان گرنت نو دسان پاتشاہ دا بندہ ہے تے کہندہ ہے کہ ویچ ملا ہو تے دسان گرونوں دی جوت بناو انوے پتا ہوئے پھر جے اسی صاحب نے دیتی ہے تا پھر بھی دسان گرونوں دی جوت نہیں بندی گروہ ہرگوین صاحب گروہ ہرکیشن مہاراج گروہ رائے صاحب دی رچنا پھر کوئی نہیں بھی جے اس گنتی نو دسان گرونوں دی بنانا چاندہ ہے کنسپ دے مطابق سدھانت تے جگت او آو دے مطابق جو فیصلہ ہے اس لئے گنس صاحب دسان گرونوں دی جوت ہے ارداس مجھ بھی اسے بھی دسان گرونوں دی جوت کہنے ہیں دوجہ جڑا لفظوں نے بڑھتے آئے کہ جی ایسی پانچ بانیاں نے جی ہوندے چکتے نم بانیاں دسان گرونوں دی جانے اس میرنوں پھر دھلا دیا کہ میں بار بار ایک گلگیں بھی سپشت کرتوں کہاں کہ پنتک فیصلہ ہوں دے نہ تے میرا ویرود کرنا فرض نہیں بندہ تے میں اسے انتظار بھی چاہاں میں یہ بھی گلگ سپشت کرتے ہیں جانے میں اس انتظار تے اڑیک ویچ سما دھتا ہویا ہے انہاں بدواناں جا آگوانوں بھی او پنتک طورتے ہی دوبارہ سکھ رہت مریاداں نوں چنگی طرح کو کرا سکنے میں حق بندہ ہے فرض بھی بندہ ہے پنتک فیصلہ ہے گربانی تے ہیں نہیں پنتک طورتے ہی مرکے ویدواناں نوں شاپ کے جنیاں جنیاں کمیاں جا جنیاں بارے کوئی اطراز ہے انہاں نوں سپشت کر دینا چاہیدہ ہے میں اس دن دی انتظار کرانگا میرا فرض بندہ میں اڑیکا پنتک فیصلہ دے ہیں پر جیسے اس فیصلے نوں کہیے گربانی مانگوں تھا وہ ہے نہیں اے نت نیمدیاں رچناوان جنیاں نے پراتن ثابت ہی نہیں ہن دیا انہی سو پنتالی والی سکھ رہت مریادا وچھ اے پنتک فیصلہ ہویا ہے اے اس دن پہلا اے اے نا رچناوان دن آلامدہ چکایا گیا جنے چکایا گیا اے کہتے ثابت نہیں ہوتا ایک چیز دوجہ اے جڑا انہیں حملہ کیتا ہے سب تو وڈا میں سمجھنا ہے سکھی لئے کہتک سکھ دے نام برداشت کرن یوگ او ہے کہ جب جیس صاحب بھی کس دہ لکھیا ہویا ہے اے ثابت نہیں ہوتا اس تو زیادہ غیر سکھ دے سکھی کہتے قہور حملہ کی ہو سکتا ہے جس آدمی نے اے لفظ بڑھتے نہیں کہ جب جیس صاحب جڑا ہے او کس دہ لکھیا ہویا ہوتا آتھر کون ہے اے بھی ثابت نہیں ہوتا میں پوچھنا ہے جب جی صاحب دیتا ہار اک پاوڑی تے آتھر تا نا ہے آتھر تا نا ہے نانک شبت ہے ہار اک پاوڑی تے ہیڈنگ نہیں وکھرا تا ہیڈنگ تا بنا یہ بات جگہ نہیں کیونکہ ہار پاوڑی تے آخیر تے نانک شبت ہے میں پوچھتا ہوں جیسے دسم گرنٹ آ کر رہا ہے وہ تھے دسم پاتشاہ جیدہ نا کے نکھ تھا تھے صرف ہیڈنگ ہے جیڑا باکٹ بنے میں وہ اینا لوگاں نے بڑھائے ساری رچنا انجری ہے اندے جیسے رام قوید ہے کسے شیام قوید ہے کسے ہور کورکوار ہے اینا کچھ لکھیا گیا ہے وہ سارا کچھ کی میں ثابت کر رہا ہے کہ دسم پاتشاہ جیدہ کرتا ہے کمیں ثابت کرے گا وہ دسم گرنٹ کے میں آخد ہے جب جیسے ہم نے کنتو کرنوالا جن دی ہارک پاوڑی تے نانک شب دے دسم گرنٹ ہوں وہ دسم پاتشاہ دے کاندے جن دے دسم پاتشاہ دے نامی کوئی نے دسم پاتشاہ دے کہتے گوبنے لکھیا ہوگے کہتے گرو گوبنے سنگھ ساپ لکھیا ہوگے کہتے نانک کچھ بھی نہیں نانک ہے نانک گرو گوبنے سنگھ ساپ ہے انہوں میں بچک میں شامل کرنا چاہند ہے تو ایک بڑی ساجش نال ایک کجھ ہو رہا ہے تاکہ ایک کو ایک ساڑے جیون دا سارا سنگھ ساپ جڑا ہے ان دے پرکی قوم نو کنفیوز کیتا جاوے ایس تو قوم نو سچے ترین دی لوگ میرا دیرا سب نو نو وڈا دکھان تے سنگھ ساپ او اے جے پریس دے وچ خبر آئی ری آرگنائز کر دی تو انہوں حق کے میرے برخلا بولن دا تو انہوں حق کے میرے برخلا بولن دا میرے سولے ٹھیک نہیں او دے سول ٹھیک نہیں دیس ہے اے ساری دنیا دے وچ ہندہ آیا جینمت تو ہندہ آیا بودیزم تو ہندہ آیا ہندویزم پہ ہندہ آیا اسلام پہ ہندہ آیا میری وچار تارت چکر چکر جا رہا ہے وہ دا کون تے کہ اللہ کا کون ہے سکھ ہندہ آیا سوئلے کوئی ہے سوائے گروہ دے نبیدیوں دا کارنے ہی ہے نا کہ ساڑی سوٹ دا کندر بدل گیا ہے اسی اپنی ساری انرجی دماغی بھی آرتھک بھی فیزیکلی بھی اسی ساری انرجی لا دیتی ہے اے سوالے اپنی ذات نو پدویاں تے کابو کرن دی جہاں دجے پاسے راجنی تک شکتیاں نو اتھیاون دی ساڑھا ہی سوالے پورا زور اتھے لگا ہوئے ہیں اسی انہ ساریاں چیزیں نو گینے پا چکے ہیں دوجیاں دیکھو نہیں تا آرہا ہے سیس بھرگی جتھے بندی نو ایک ہی ادھک آرہا ہے سری گروہ دنس صاحب پرتی اپنی کوئی رائے دے وے تے فیصلہ کرنا چاہے لیکن اگم بولن والا کو جواب بھی نہ دے وے جڑے لوگ تارمک پدویاں تے بیٹھے اپنے آپ نو قوم دا وارس آخ دینے کسے انہوں قڑن دے جھرت کر دینے کسے انہوں پاؤن بھی جھرت کر دینے اور لوگ آج کتھے نہیں کیونکہ مسئلہ تا آج قوم دے پویکھ بچاندہ ہے تے قوم دا پویکھ خلوتا ہے سری گروہ گنس صاحب دی گودی بچ جے ساتھ کو سری گروہ گنس صاحب نالوں سے ٹھٹھتا ہے تا اے اون والا فیوچر تا تباہ ہو جاندہ ہے اسی بچیاں تے آس راکھ رہے ہیں کہ گروہ بانی نال جوڑ کے انہوں واپس پرتایا جا سکے تے جے گروہ بانی دا یہ حالات پیدا کرتے گئے کہ ہر سکھ کنفیوز ہو گیا بھی پتہ نہیں اسی لیے گروہ گنس صاحبہ دورا ہے اندی بچہ جے آیس گرنٹ دے پاؤن دی لوڈ ہے تا پورا ہوئے گا تا نتیجہ نکلے گا اس گرنٹ بچوں جو کچھ پایا جانا ہے میں اسی لیے بار بار اپنی قوم نوں تے سکھ آخوان والے میں نے ہاتھ جوڑ بینٹی کرنا اس گرنٹ نوں پڑھ لاؤ میری تے فیصلہ نہ چڑھو آپ پڑھو تو انہوں پتہ لگے اس گرنٹ بچ کی ہے جن دے بینا ہے سری گروہ گنس صاحب نے ادھو راہ دینے ہون تک ساڑے آگو اخوان والے جنے جنہ تو میں تھا ہون آگو نہیں مانا دا بڑا سپیش تاہاپنے آپ نے کہنا میں سری گروہ گنس صاحب دا سکھا کہ میں کیسے ویکتی دا سکھ نہیں نہ میں نے کسی کلو میں سکھی لیا نہ میں نے کسی کلو میں سکھی لیا نہ میں نے کسی کلو میں سکھی چھو کر سکتا ہے میں اپنے آپ نالوں انہوں نے واقع کر دیتا ہویا بڑا سپشک جہاں ہاں پر ایک قوم دے پہلے لوگ کانو ضرور جگھانا چاہنا کہ پھلے ہو سری گروہ گنس صاحب نالوں ٹوٹ کے سادہ کچھ نہیں جی رہنا ایک ایسا موڑ ہے جن دے تے ساڑے توڑے میں ہونے ساڑے بھی نہیں کہن دا توڑے آگو اخوان والے چڑے نے وہ ایک گلہ کہن دے نہیں وہ بھی کہن دے نہیں یہ سری گروہ گنس صاحب دا آنگ ہے تو ٹنگ ہے تے جے وہ کہنے سری گروہ گنس صاحب دا تو ٹنگ ہے اس کرنے تروں تے فردو جاندہ تک کہنے یہ بھی یہ ویچ میں لاؤ تاں کہ یہ تو ٹنگ موکھرا نہ روے اس سلم پورن ہو جائے کیا ساڑے گروہ صاحبان دی اگ گربانی دی مہتتہ گربانی دا پرپس انہوں کون نہیں لگ گیا نہیں بھی جی سوال تا یہ ہے کی اپنے آپنوں سکھ اخوان والا آج اے سپش نہیں کہہ رہا کہ گروہ گروہ گنس صاحب نے سری گروہ گنس صاحب نے گدی دے کے کوئی بیک دو بکشی میری تا زبان نہیں جا دندی میں آکھا کہ کوئی غلطی کی تھی سری گروہ گنس صاحب نے گروہ گردی دے سنگھ آسان تے شروبت کر کے سپانتھ نو سری گروہ گنس صاحب نے لادلان دا فیسلا گروہ گروہ گوگنس صاحب نے آپ کی تاو بے تے ان دا سیکھ اخوان والا جیڈا اے نا توکھا کرے کہ وکھے سری گروہ گنس صاحب سمپورن نہیں گروہ گوگنس صاحب نے آج جنی جیل تسی رچنا ویچ نہیں پوندے جن دے آگرانتنی ویچ پوندے ان درسی نو گروہ سمپورن نہیں سکتے there is other question which is being raised big question کہ اگر پکتر روی دار دیدو بانی گروہ گنس صاحب دے چھے تو ان اسی گروہ کیوں نہیں کر سکتے پندرہ پکتانی بانی جی ونہ دا اور اے سمپرداما کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ گروہ گرہنس صاحب جیدنے جیدے سجنا دی بانی یا جا جیدے سجنا دی کرت انہا بچ ہے وہ سب گروہ کہلائے جا سکتے ایک فرق تھوڑے اسمشت کرنا چاہنا اپنے شوڑے انہ دیاں اسی کیونکہ بانی گروہ بننے ہیں بیکتی گروہ نہیں من رہے دیاں گروہ نہیں من رہے اس لئے انہ دیاں رچناوان جڑیاں انہ دیاں بانی جڑی بچ ہے اسی وقت نہیں کر دے اسی تب بانی گروہ کہا کہ انہاں دی بانی دے سامنے ہوئے نمشکار کر رہے ہیں بانی گروہ ہاں ویکتیاں دے نا وکھنے ویکتیاں دے نا ہونجی میں چوتھے پاتشاہ گروہ رام داس پاتشاہ کھانگے چوتھا پاتشاہ ہی کھانگے تیجہ تا نہیں کہا سکتے لوگ کہنگے تیجہ پاتشاہ دے گروہ بردہ اسے طرح اسی طرح پغت نام دے ہو ہی کھانگے پغت کبیر ہی کھانگے جو نام انہا ورلوں اس وقت اپنی رچناہ وچھ برتے گیا تھے انہاں دے ادارتی گروہ رجن پاتشاہ جی نے انہاں دے ہیڈنگ دا فیصلہ کیتا اسی انہاں نو نام اوہو ہی دے رہے ہیں گروہ کیونکہ شبد انہاں نے اپنی رچناہ وچھ اپنے لئے کسے تھاں تے نہیں برتے آئے اس لئے اسی گروہ رجن پاتشاہ جی نے اس دے ہیڈنگ بھی اسے روپیٹ بنائے ہیں انہاں نو اسی ہیڈنگ روپ وچھ اوہو ہی ناورت رہے ہیں پہت روداس جی بابا آج پہتنام دیو جی پہت کبیر جی آدھک پر جتھوں تک گروہ بانی دا مسئلہ ہے اوہ دوں اسی قدی وقت نہیں کیتا کہ اے گروہ بانی نہیں اے پہتانی بانی اوہتھے اسی سمپورن روپے چھے ہو کہنے ہیں اسی گروہ بانی کھڑ کے بنایا گروہ بانی دے برابر ہی انہاں پڑے آجاندہ ہے گروہ بانی دے برابر ہی نمشکار ہندی ہے اوہ دوں اے بلکہ توکھا تے پڑے کھا پاکے قوم وچھ کنوں کمزور کرنا واستے انا ایک سیکشنا نو گمراہ کیتا جا رہے ہیں تی پرابرم ات دس مومنٹ ہے کہ جیڑے ساڈے کھولے how you can improve the پرچارک سسٹم کہ جیڑا او سئی تھی تھی کنال ساڈے کھولے آسو پرچار دا جیڑے سسٹم ہے کیرتن دا جیڑے سسٹم ہے کیکہم دے یا کتھا کاران دا سسٹم ہے انہاں بیسے دیریاں ترکٹیاں آئیاں ہونیاں ہیں انہاں بیسے دیریاں اے ہو جے شبد وردتے جا رہے ہیں how to get rid انہاں چکتا چھٹا رہا ہے اسی ایسا دان دے نو روپ وچھ لفظ ورد کے بینا کھیت پچھانے دے جانے ہیں او پیسہ جنہیں ساڈے پویکھلے کوئی پروگام ہوگی کنیسن اور نجائزہ تھا جا رہے ہیں تے چلا گیا نہیں تا ایک یوگ تانگ نال برتی جنہی دولت جنہی پیٹا جا دان دے روپ ایک اس قوم کو آنڈی ہے میرے خیال آم قوم کو نہیں آنڈی ہے ان دے نال کوئی چنگی یونیورسٹی جتھے چنگی ویدوان پرچار ایک کوئی سمدے پیدا ساڈی ویچار طرح تے کون دی آج تو ساڈی حالتیں ہیں کہ اسی لٹریچر جو اکٹھا کریے تے آج جو 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 اپنے کتابوں باہر نکلنیاں نے دشنہ ملوں لکھیا ہوئے ہیں ویرودی ملوں لکھیا ہوئے ہیں جنہی گروہ صاحب دی بیت بھی ہے تو میرے کہنے دا مطلب آجے تا آسی اپنا لٹریچر ہی صدہ رنگ دے انکول نہیں ہوئے یہ سارا کچھ تاں بندہ ہے جے آسی راج نیتک تے ذاتی اپنے آدرشت تے ذاتی جڑا کے اندر ساڈے جیوان دا بنگے انہوں چھاڈ کے اسی گرمت پرتی سوچیے تے ساڈا کوئی ایک کافلہ ایسا اسی مہرانہ پونے دو کروڑ سکھی آکھنے ہاں اسی پونے دو کروڑ سکھی بچوں پجاہ آدمی ایسے نہیں کڑ سکے جیڑے کڑ سکے جیڑے اپنے آبدا سب کچھ سمرپت کر کے آکھنے اسی کیول تے کیول سری گروگن صاحب دی بانی تے سکھی پرتی ہی سمرپت ہاں انہاں بچوں پھر ایسا پروگرام بنے دیوان جیڑے ریٹائر نے انہاں نو نال جوڑیا جائے ایک فیصلہ کر کے لٹریچر سو دیا جائے اس لٹریچر دے پھر پرچارک بجوں اس سے ہی کوئی یونیورسٹی بچوں پرچارک پیدا ہون واقع خیال نہ ہون تاکہ واقع خیال سے ان کے لوگ کنفیوز نہ ہون یہ بنا لمبا چوڑا پروگرام ہے لیکن ان دلئی سب کون پہلا سا نو جنہاں صدقوں نے بانی بچاکیا ہے بھی ایک چیز کڑاں کے تاں دو جی پائے جائے گی پنچ منائے پنچ رسائے پنچ وسائے پنچ گوائے ان بدنگر اٹھا میرے بھائی کجھ چھڑ کے ارتیاق کے سن کو کرین کرنا پہے گا اس تو بنا ہونتا ساڑی دوڑ ایک کو ہے جہاں راجنی تک شکتی ہوتی ہونا جاتی طورتے پدویاں ہوتی ہونا اے ساڑی دوڑ لگی ہوئی ہے ساڑے نوجوان بھی بوطات وچھ پنجاب دی تارتی تیرینڈ والے اسے پاسے نے جیڑا کوئی ریٹائر سرجن کو بیٹھا ہے جیڑے جم وچار بان ہیں انہوں دبا دتا جاندہ ہے وہ کافلانی بن رہیا آ دکانت واپر رہا ہے تسی کذے وچار بچار بٹاندرا کی اپنے جنے یونیویسٹیاں دے پروفیسر جنہوں نے بدھی جیف کہنے ہیں انہوں نے ہوا ہے تو اڑا ہے میں کھوڑ بھی اس کرام میں کسے بودھی جیویدے اگینسٹ نہیں پر کسے بھی ایجوکیشن اندر سبجیکٹ بیچ کسے دا پی ایچ بی کر لینا چنگی پوشت دے پا جانا ہور گل شری گرگن صاحب دی بانی تے تارم کھیپتر بیچ گیاں وان ہونا کہ شری گرگن صاحب دی بانی دی پرچول کرنا ایک وکھری گل ہے اندی پیچ بھی ہنم ہے یہ نہیں کہندا پر کیوں کہ اسی انہوں نے ڈھوٹیاں ادھر لگا دیتیاں ہونیاں انہوں نے سرطہ پھر وہ ہی سیاسی آدمی بیٹھے جننی دیر اسی ترم پرچار دے کھتر نو بلکل آزاد کر کے انہوں نے وکھرا بجٹ دے کے انہوں نے سرطہ ایک وکھری شکتی سمجھو ایجنسی وانگوں جہاں ایک شرومنی کمیٹی مانگوں جہاں بجٹ نہیں پیدا کرانگے اسی سیاسی سوچ ذاتی سوچ بچوں ایک کچھ پراپتھ نہیں کر سکنگے ساڑھے چنگے چنگے ودوان جڑے بیٹھے پرلہ تا دکھانتے ہیں کہ یہ مات سمجھو کہ ویروت دی جڑا ہے وہ اچیت بیٹھا ہے نو وہ بی بڑا سچیت بیٹھا ہے آج جنویسٹی ہیں وچوں تسی جنہوں پر بودھی جی بھی اکھنے جڑے تک کیول تے کیول ترم نال سبجیکٹ نال جڑے ہوئے انہوں وچوں کو زیادہ مل جانگے نہیں تا بودھی جی بھی زیادہ ایس پر کامریڈی سوچتے آ رہے ہیں ہر تھانتے بیشائے جا رہے ہیں وہ ساڈنڈا بودھی زیادہ سچیتنے اسی انہوں تے نربل کرنے لگ پہیا اسی ساڈے کو ایک چنگی پوسٹ تے ہونا ہی کوالیٹی رہ گئی ہے ان دی بیشار تارہ کوالیٹی نہیں رہی یونیویسٹی ہیں تے ساڈنوں سکونہ دا برا حال ہے اوٹھوں کوئی منڈا ایسا تنی نکل گیا جیڑا کہ سکھ ہزم نہ ہنڈر پرسنٹ کمیٹڈ ہو ایہو جی سکول بھی ساڈے پنجاب بلکہ میں زیادہ سوچ دے کیونکہ جیڑے سکولنک آل جن تک نے اوٹھوں تک آجے تک انہوں دا کوئی اپنا مفاظن آل نہیں جویا ہندہ اس لئے اوٹھوں تو ہنو بچے مل جانگے جی کدی تسی انہوں بڑییاں پوسٹ آنتے لگا کے اس کاز بھی چلاؤنا چاہو سکولنک آل جن چو مل جانگے کیونکہ اجے تک انہوں دا اپنا مفاظن کو نہیں جوڑے اسنبال ہم دل ہو رہا ہے جیڑے اپنے مفاظن آل جوڑ کے کسی سطح تے پہنچ جاننا ہے انہوں دے دینے جی انہوں اپنا مفاظن چھڑنا ہو خا ہو جاندہ ہے پھر انہوں وائس چانسلر لگن واس تے انہوں بڑییاں بڑییاں پوسٹ آنتے ہیں انہیں سیاسی لوگاں دا گماشتہ بننا پہندا ہے انہوں دی گلہ مرنیاں پہندا ہے انہوں دی پالسیاں ڈاپٹ کرنیاں پہندا ہے اوہ بچارے میں اسے نہیں تو انہوں بڑو کیا سی کہ میں کسی بدھی جیوی دا بھروڑی نہیں بھروڑی نہیں صرف لیکن حالات دیکھ رہے ہیں اوہ بچارے اسے ہی خل جگن چفاس جاندے نے کہ فلانا نراز نہ ہو جائے میری پوسٹ بنی لوے جیڑے ایتھوں لاؤ بلکہ ہونے اس نہیں دورت ہے کالجان سکولان چوتا ہوں بچے نوجوان ایسے بڑے پیدا ہو رہے ہیں جیڑے قوم دے اس وچار دے پرچار دے خیتر ویچ سمرپت ہو سکتے ہیں اور انہوں سمرپت ہی لوڑ ہے جیڑی یہ پرسک نکلی ہے رپورٹ جیڑی میں ترم تلک ہے کہہ رہے ہیں توسی ہی توسی سارے یورپ نہ سارے یورپ سارے یورپ دے بچ آسٹریلیا نیوزیلینڈ کینڈا امریکہ انگلینڈ وچار دے جان دے وہ جیڑے ساکر سکت تو آج نال سمپرک پر ہوند ہے کنک کنک فکر مند آج سکت کس آج نال کی یہ ہو رہے ہیں نہیں بکہ فکر مند سارے سکت ہے اے نگاہو بلکہ تسی جیڑے آج کوئی ٹاک شو کر کے دیکھو تو ہنو بچہ بچہ کہ چاہے گا کہ میری گھل پہ پہلے نہیں بہنچے میری گھل پہ میرے مانچ جیلی ساٹھے سوال پر جو ہے کہ کیا اس پروگرام دا کو فیدہ ہے نہیں فیدہ ایس پروگرام دا بہت زیادہ ہے کیونکہ ہر آدمی میں توڑی خوش آمد نہیں کرے ہر آدمی نسچت ہو کہ نسچنت ہو کہ گرمت سمجکٹا پرتی اینا درتا نال آواز اٹھانو والا سانو منچ بہت کٹ ملدہ جدای تو ملدہ ہے کیونکہ میں نابی پروگرام ہوئے کئی بری میں تردازم بیٹی پروگرام دیکھ بہت اندر جی سبجک کی ہوندے نے دیکھنا یہ ہے سو یہ جا منٹ جیلی انہوں مضبوت کرنا پہ انہوں ہمیشہ جا چالوں رکھنا یہ بہت ضروری ہے موسیقی 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 گا صرف ہے ابھی آج ہے ٹائم لگے گا میری اپنی راہ ہو سکتا ہے گروہ والوں کشمہ ہوئے پرنامت بن جائے وہ چاہے تھا ہرن پرنجان کا نترف اور جس کا منتر نہ جانے اور کوئی کبکرہ بھی شاہ ہے پر جو آج دے حالات نے جس طرح قوم اپنے نجی مفاظہ نہ جڑ کے جیدے دکھی نے پریشان نے اندروں نے ہتھے ہو چکے نے پریشانیاں اندر بہتے رو لیندے نے دکھی نے پر کچھ کر نہیں سکتے پہ جنہاں لوگاں دے ہاتھ پدویاں یا ہیانے جائز برتوں کر رہے ہیں منوک جو میں بیواز جا ہویا پہ آج مہنگل کر رہا ہوں بھی جنے لوگ اندر بہتے لفظ بھی شب ہونا لینی برت دے پر بار کھلتے ہونا سمجھایا تھے جو گا دے نے مطلب بیواز نے انہا حالاتاں بچ میں سمجھنا ہے آج یہ ٹائم لگے گا جیوں جیوں قوم جاگے گی اور جاگے گی نری نہیں جرت پیدا کرے گی آج یہ تا سچ کا اندی کہتے ہیں کھل جرت ہی نہیں دکھانت ہی یہ ہو ہے کہ منوک کھل سچ کا اندی جرت نہیں ایک پاسے جویں سچ گونے پہتا ہے اندر بہ کے سنجم ترکا بھائی چھوڑی لے پکھنڈا اندر پوجہ پڑھیں کہتے ہیں سنجم ترکا بھائی اے حالت آج ساڑی ہوگئی ہے ایک پاس ایسی کہنے ہیں سچ دی گال کرنے ہیں ایک پاس ایسی چھوٹ دے سمجھنے اور من مت دے سمجھنے ہیں اس جوڑ کے کھڑے ہیں اور اندی نل من مت چھوٹ بلوان ہو رہے ہیں او سے بلوان ہوئے ہوئے جالوچ اسی مر کے فصل ہیں سنگھ صاحب ہمیشہ تو ارڈینال کل کر کے کچھ حوصلہ ہوتا ہے اور گروہ بخشش کرے گا اندھا پانتھا ہے آخرتہ سچ گلوڑی کرپا سچ کا ابرے گا جاگر ہوئے گا لیکن اجھے میں نوے اے ایک قوم دے سکتے ہیں جنہی جلدی جورت پیدا کرے گی انہی جلدی ہوئے گا انہی شب در نال تار بہت بہت تانباز ساد سنگت پروگرام نمائی لوڑ ہے اپنے چیک پیجو وائگر جی کا خالصہ وائگر جی کی فتہ فتہ موسیقا 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 موسیقی موسیقی